بھی ہے صرف کچھ نظریات میراج کے والے سے ارز کرنے اچھا نظریات نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا چھت پھاڑی ہمارے نا دیاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہا جیدے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی ایک آدم فٹا فٹ بزرگ جاگ جاتے تھے پتہ کرو بھئی ملکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے دروازہ کھولتے تھے ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا ہو جاتا تھا نا وہ بھائی ڈیڑھ پوڑے دو لاکھ بندہ چھت پہ چلے اللہ کے رسول فرمارے میں سو رہا ہوں چھت پھاڑ دی حضرت جبریل آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستر ستر داہر فرشتہ ساتھ ہے آکے کھڑے ہو گئے میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں حالانکہ بخاری میں لفظ ہے نبی پاک فرماتے ہیں میری یہاں کھر سوتی ہیں دل تو میرا ہرمکہ جاگتا رہتا ہے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا اب حضور ارام کہاں کر رہے تھے زمین پہ ارام کہاں کر رہے تھے حضور علیہ السلام زمین پہ ارام کر رہے تھے جناب جبریل جھکے کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چون لی رکوع تک جی میں نے جی کہا لکیتی سجدے تو سنکیتی جی فتوہ لگا تو ہڑتے لگنا جی کہاں تک لگی کہاں تک جھکے حضورت کہتے ہیں حضورت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک میرے حضورت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بات جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون بین جاتا ہے حضورت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہو گئے تھے وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگے وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں فاضل جبریلوی کے کلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں تاج روح القدس کے حضورت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہے وہ نبی پاک کو سجدہ کریں نبی کریم یہاں کوئی بندہ اب تو خیر لوگ آت بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے آت ہی اوپر کر لیتے ہیں اب تو مدادی بدل گیا ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جبریل جوکے تو پیروں تک اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے حضور جاگے اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا میرا دل نکالا آب زمزم میں رکھا اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے امتی راج راج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے مارے مصطفیٰ کے قلب اتھر کو چھونا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا دل کھل گیا سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا اور نبی پاک فرماتا ہے خون بھی نہیں نکلا اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے نبی پاک کی حقیقت نور ہے ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکلاتا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براغ پر بٹھانے لگے خچر سے چھوٹا تھا گدے سے بڑا تھا اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں روک گیا میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمائے اللہ فرماتا ہے جب آپ کے امتی نکلیں گے کبروں سے دنڈے مار مار کے لے جائیں گے پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام کبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براہ کتا کرے گا پہلے وعدہ کرے حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا رب